الیکشن کمیشن ایک آئینی ادار ہے اور اسی الیکشن میں یہ حصہ لینے جا رہے ہیں یعنی جس الیکشن پہ ان کو اتراز ہے اس اسمبلی پہ جو ان کو اتراز ہے اس اسمبلی میں یہ پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں اس اسمبلی میں یہ حصہ لینے جا رہے ہیں سینٹ اور پرویز خٹک صاحب نے بالکل درست کہا کہ یہ ریفارمز بھی نہیں کر رہے ہیں اور مارچ کے پہلے ہفتے میں امید ہے کہ سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ حصہ لیں گے سو آج کی کمیٹی کا مشترکہ فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں ان سے توکے ہیں کہ کسی جگہ یہ لانڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے اور یہ ایک کانسیچوشنل عدار ہے اور اس وقت وہاں فارن فنڈنگ کی پروسیڈنگ ہو رہی ہے کیس لگا ہوا ہے اس لیے ہم ان کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے اور ان سے توکے رکھتے ہیں کہ وہ بھی اس میں حکومت کی اس نیک دلی کو حکومت کی اس اچھی خواہش کا اعترام کریں گے اور قانون اور آئین کے دارے میں رہتے ہوئے اپنا پروٹس کریں گے آپ ایک بڑا پروپوگرنڈا کیا جا رہا ہے جہاں ختم نبوت کا جلسہ کرنا چاہے کوئی ہم سے زیادہ کسی نے ختم نبوت کی مولانا فضل الرحمن صاحب جیل کاٹی ہے تو وہ بتائیں ایسے مذہبی نعرے نہ لگائیں جائیں جو اشتعال پھیلاتے ہوں اسرائیل ریلی نکال رہے ہیں کیا عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں دنیا مشرق سے مغرب ہو جائے عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا اور اسی طرح یہ ہمارے بارے میں یہ کہنا کہ یہ غیر مذہبی لوگوں کی حکومتیں ہیں اور غیر ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرنا میں مولانا فضل الرحمن صاحب سے کہوں گا کہ مرمانی کریں وہ عالم دین ہیں وہ اسلام کی طرف دیکھیں اسلام آباد ان کی نصیب میں نہیں ہے دیکھنا چھوڑ دیں سب سے جائے تھا دیکھیں فرن فنڈنگ کیس کے لیے چالیس ہزار لوگوں کے ڈاکومنٹس ان کے سارے فگرز ان کے سارے چیک سب پیش کیے گئے ہیں خود نون نے نہیں پیش کیے ہوئے خود پیپلز پارٹی نے شبلی نے صحیح کہا پیپلز پارٹی کے دسخط ہی نہیں ہے نون کی چیک بک بھی نواز شریف ہے اور اس کے دسخط بھی اور فنڈ بھی آپ کا ہو گیا ہے دیکھیں مدارس کے بارے میں نورو لاک صاحب قادری کی اور میری ایک کمیٹی بنی ہے جائنٹ ہم مدارس سے رابطوں میں ہیں ہم مدارس کا نہ صرف احترام کرتے ہیں بلکہ پاکستان کا اور دین کا ایک اہم قلعہ سمجھتے ہیں اور پرائم نسٹر کی ہدایت پر ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم ان لوگوں سے مسلسل رابطے لکھیں انشاءاللہ تعالی پاکستان کی سیاست جو ہے بقول فواد کے میدان میں آگئی ہے یہ بنگلی میں لے جانا چاہتے ہیں ہم چوک اور چراہے میں لے جانا چاہتے ہیں اور فروغ نسیم صاحب نے آپ کو سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ سنا دیا ہے اللہ میرے نچاہا تو عمران خان جو ہے وہ پانچ سال پورے کرے گا لاسٹ تری قویسٹن جی ناصر وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ عزاز ٹکا ٹھیک ہے جائے گی ٹکا کوئی نے اللہ کے فضیار ٹکا خان ایسی بات نہ کر رہا ہمارے نفس اللہ کے فضل سے مضبوط ہیں خدا کی مدد عمران خان کو حاصل ہے عوام کی حمایت حاصل ہے اور یہ آپ نے اب جگہ دیکھ لی ہے شاید ہفتے بعد پھر آپ کو ذہمہ دے ٹکا خان ایسی طرح 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 ٹکا خان ایسی طرح